پیکر انسانیت، فخر پاکستان، بابا خدمت، عبدالستار ایدی صاحب، الوزار نیشنل سٹیڈیم کراٹی میں ایک بڑی نماز جنازہ پاک فوت کی سلامی، صدر مملکت، پنزاب، سندھ کے وزرائی علا اور تینوں مسلح افواد کے سربراہ شریک ایک اہد ساس شخصیت عبدالستار ایدی کا سفر آخرت سرکاری احزاز کے ساتھ ایدی ویلج میں تجسین کی جائے گی بابا خدمت نے آخری آرام گابی پچیس سال پہلے خود کھوڑی جو لباس پہنتے تھے اسی میں دفل ہوں گے عبدالستار ایدی کے انتقال پر پورا پاکستان سوگوا قوم کے مسیحہ کا آخری دیدار کرنے ایک خلقت میٹھا در کراچی پہنچی تابوت قومی پرچم میں لپیٹ کر لیا گیا پتیاں بھی نچھا بکی گیا غریبوں کا مددگار لاوارسوں کا وارس بے سہاروں کا سہارا ایدی صاحب نے عمر بھر محبتوں کے دید جلائے کسی اور کی دنیا روشن رہے جاتے جاتے آنکھیں بھی اتیا کر کر میرے پاپا فوتر گئے بیدھی ہوش کے بچوں کا بابا چلا گیا روتے ہوئوں کے آنسوں پہنچنے والا نہ رہا معصوم بچے روتے رہ گئے قوم کے مسیحہ کے لیے قرآن خوانی غریبوں کا سہارا بنیں گے ایدی صاحب کا مشن جاری رہے گا ورکرز کاز آپ ہزاروں کارکنوں میں دیکھو گے ہر میں آپ کو عبدالشدار ایدی نظر آئے گا مگر اس کا متبادل نہیں ہے ہم تہہ دل سے رو رہے ہیں پریشاند ہیں بری پریشاندی سے چاہ دی رہی ہیں میں تو فقیر ہوں بعض لوگ مجھے ملنگ کہتے ہیں نہ جات پات نہ مذہب صرف انسان انسان مذہب پات نہ مذہب صرف انسان صرف انسان سادگی اور محنت سے سچائی کا راستہ اپنائے مانگتا ہوں اسی سے جو دیتا ہے خوشی سے ایدی صاحب بہت بڑے تھے ہر اعزاب سے بڑے تھے میں تو اللہ کے راجی رکھنے کے لیے کام کر رہا ہوں اللہ راجی ہو جائے یہ میرا نوبل پرائیس ہے عبدالستار ایدی جیسے لوگ کبھی کبھی پیدا ہوتے ہیں پاکستان کے لیے ان کی بہت خدمات ہیں وزیر آزم نواز شریف افسردہ لندن سے وطن واپس روانا عبدالستار ایدی ملک کا سرمایہ تھے خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی سیاستی اور سماجی راہنما اور فنکاروں کھلانیوں کا اظہار افسوس دھوکوں کو کھانا کھلایا بے گھروں کو آسرا دیا دھدکارے ہوو کو محبت دی خدمت محبت سچائی اور سادگی کے پیکر عبدالستار ایدی کے انتقال پر پاکستان غریب ہو گیا چاہنے والوں کا سوشل میڈیا پر اظہار افسوس